ہلو گائز ہاو آئیو ڈوئنگ سو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ وانگلین اپنے سول ٹرانسورمیشن سٹیج کو حاصل کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اسے فیلال کہیں اور جانا چاہیے اس جگہ پر نہیں رہ کر تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کنٹری آف زاؤ کے طرف ہی جائے گا کیونکہ کنٹری آف زاؤ اس کے دل کے کافی قریب ہے اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ وانگلین کنٹری آف زاؤ کی طرف کو آئی رہا تھا لیکن دھیر سارے کلاوڈز وغیرہ اس کو وہاں پر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ساتھی وانگلین یہاں پر اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر وانگلین ایک میپ کو نکال کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وانگلین اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی وانگلین وہاں سے اب ترنت ہی کنٹری آف زاؤ کے لئے آگے کو بڑھتا ہے لیکن راستہ کافی زیادہ خراب تھا کیونکہ ویدر صحیح نہیں ہوتا اس لئے وانگلین ڈیسائٹ کرتا ہے جگہ پر رکنے کے لئے اور وہ آ جاتا ہے ایک ٹیمپل کے اندر جہاں کا ماحول کافی زیادہ عجیب سا تھا اور ساتھی بلکل ہی پرانہ سا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تب ہی وانگلین یہاں پر آ کر دیکھتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہاں پر چیزیں اور لوگ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں ملکل میری طرح ہی ہیں کیونکہ وانگلین کی پرسنیلیٹی بھی کچھ کچھ ایس ہی ہے اور وہ زیادہ چیزوں کو شو نہیں کرتا ہے رادر دین ہی پریفرس کی وہ چیزوں کو اپنے اندر ہی رکھے جس کے ساتھ ہی وانگلین نوٹیس کرتا ہے کہ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں جیسے ہی وہ ٹیمپل کو اوپن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہاں پر ویدر کی اس حالت کو دیکھ کر وہ سوچ رہے ہوتا ہے کہ کیوں نہ یہی پر رکھ لیا جائے آج رات تو وہ سارے کے سارے اکھٹے ہو کے ٹیمپل کے اندر کو چلے جا رہے تھے لیکن وہ لوگ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ ایروگنٹ سے نظر آ رہے تھے کیونکہ جب جب وہ اندر کی طرف کو آ رہے تھے کہ کر کے تو سارے کے سارے وانگلین کو ادھر آدھر سے اس کے شولڈر پہ ہٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے ایسا شو کرنے کے لیے کہ وہ وانگلین سے زیادہ ڈومینیٹنگ ہے لیکن یہاں پر ان سارے بچوں کو وانگلین کی پاور کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہے ایس ایوزیول وانگلین ان سبی کے اوپر دھیان نہیں دیتا اور ساتھی وانگلین واسے اندر کے طرف کو ہی جا رہا تھا لیکن تب ہی یہاں پر وانگلین سنتا ہے کہ کوئی تو پیچھے سے اس کو کچھ بات چیت کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے کبھی یہاں پر وہ یہ بھی کہنے لگ جاتا ہے کہ اس ٹیمپل کے اندر کوئی بھی مونک موجود نہیں ہے لیکن اب جب تم یہاں پر آئی چکے ہو برادر تو کیوں نہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت بات چیت کرو وہ بندہ دیکھنے میں کافی زدہ ہمبل نظر آ رہا تھا وہ وانگلین سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فرنڈ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس رینی نائٹ کے اندر آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کرنیے چاہیے ہمیں کچھ نہ کچھ نولیج ضرور سے ہی ملے گی وانگلین اس پرسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی یہاں پر وانگلین یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پرسن مجھے ایک بار میں ہی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ میں کلٹیویٹر ہوں لیکن میں اس کی پاور کو نہیں دیکھ پا رہا ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ اس بندے نے ایک ہیٹ بھی لگا رکھی اور یہ ہیٹ بلکل اسی ہیٹ سے سیملر ہے جو کی یونکیزی نے دی تھی بیٹے کچھ وقت پہلے وانگلین کو وانگلین اس کی ہیٹ کو دیکھتا ہے تب ہی وہ بندہ اپنے کپڑے وغیرہ ساف کرنے لگا تھا کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ تھوڑے گیلے ہو چکے تھے اور پھر وہ اپنی ہیٹ ہٹا لیتا ہے ساتھ ہی اب وانگلین کی طرف کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بردر مجھے آپ کے بارے میں نہیں پتا کہ آپ مجھے آپ کا نام بتانا چاہیں گے ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس جگہ سے بھی بلونگ نہیں کرتے ہو تب ہی وانگلین اس کی طرف کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے آپ چاہیں تو مجھے زینگ نیو بلا سکتے ہو جس کے ساتھ ہی ہاں پر یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ زینگ نیو بردر اندر کی طرف چلیے مجھے لگتا ہے کہ ہم اندر بیٹھ کر ڈسکشن کریں گے کیونکہ یہاں کا ویدر کافی خراب ہے وہ بہار کے طرف کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس کائے میں اسے کافی لائٹننگ نظر آ رہی تھی تب ہی وہ وانگلین سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ تمہارا مونڈ کیسا ہے تو وانگلین یہاں پر اس کو اس کے بارے میں زیادہ کچھ جواب نہیں دیتا وہ یہ لوگ یہ بھی نوٹیس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ جو باقی سانے لوگ آئے تھے انہوں نے تھوڑی فار لگا لی ہے جس سے کہ یہاں پر انہیں تھوڑی وارم نیس مل جائے کیونکہ باہر کا موسم کافی ٹھنڈا تھا تب ہی یہاں پر یہ بندہ کہتا ہے کہ برادر زینگ نیو آپ واقعی میں بہت زیادہ امیزنگ ہو میں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر بھلے ہی میں اتنا زیادہ کریکٹ نہیں لیکن آپ بہت جلدی اپنے آرٹسٹک کونسپشن کو ریچ کرنے والے ہو اور وہ بلکل فل آف ہوپ سے بھرا پڑا ہے تب ہی وانگلین یہاں پر اب ڈرنگ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ وانگلین بھی تو اپنے آرٹسٹک کونسپشن کی وجہ سے بہت لمبے وقت اس سے پریشان ہے کیونکہ اسے اس کا آرٹسٹک کونسپشن ریالائز ہی نہیں ہو رہا جس کے ساتھ اب یہ لوگ یہاں پر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں تو ہمیں سمجھی نہیں آ رہی حالانکہ مسٹر مو کو یہاں پر ان لوگ کے باتوں پر کافے غصہ آتا ہے لیکن پھر بھی مسٹر مو ان لوگوں سے زیادہ کچھ نہیں کہتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ورڈ میں نے کہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہیں طرح کریزی نہیں اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ بردر ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ ہیون کا جو وے ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اتنا آسان بھی نہیں لیکن واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کیوں نہ ایمورٹیلیٹی کے میجک کو ریچ کرنے کے بارے میں سوچیں ابھی لوگ واپس سے ان لوگ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اگین انہیں کچھ نہیں سمجھ جا رہا تھا کیونکہ وہ نورمل لوگ ہیں اور بھلا کیسے وہ ان کی کلٹیویشن سے ریلیٹڈ باتوں کو سمجھ پائیں گے ایک بندہ تو اپنا مو کو ہلکہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخریے کس بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ساری باتیں اس کے دماغ کے روڈ کی اوپر سے جا رہی ہوتی ہیں اور ساتھی وانگلین کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر مسٹر مو کی باتوں کو بہت زیادہ دھیان سے سن رہا تھا وانگلین کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ مسٹر مو کی باتیں کوئی ایسی ویسی نورمل باتیں نہیں ہیں اور ساتھی مسٹر مو بھی کوئی نورمل پرسن نہیں مسٹر مو لگا تار اسے ہیون کے وے کے بارے میں بتائے جا رہے تھے لیکن تب ہی ان میں سے ایک کافی صرف اسٹریٹ ہو جاتا ہے ان کی باتوں کو سن کر اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخری کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں مجھے تو ایک ورڈ بھی نہیں سمجھا رہا تب ہی مسٹر مو کہنے لگ جاتے ہیں کہ برادر زینگ آپ کو تو سمجھ میں آئے نا میں نے کیا کہا ہے آپ سے تب ہی یہاں پر وانگلین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اول دو میں یہاں پر سوچ رہا ہوں ان ساری چیزوں کے بارے میں اور بھی زیادہ دھیان سے سوچنے کے لیے برادر آپ نے مجھے بہت زیادہ اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جس کے بعد مسٹر مو کہتا ہے کہ بہت بڑیہ اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے ویسے تو یہاں پر نئی جو جنریشن ہوتی ہے وہ لوگ ہمارے کریزی تھوٹس کو بلکل بھی نہیں سمجھ سکتے میرے دماغ میں کافی زیادی چیزیں ایسی آتی ہیں اور مجھے رسے لگتا ہے کہ اس لائف کے اندر چیزوں کا پانا اور کھونا ایک دم ہی نورمل ہے جس کے بعد مسٹر مو کافی زور زور سے ہسنے لگے تھے وانگلین ان کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ وانگلین سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ ابھی ہم کس بارے میں بات کر رہے تھے برادر کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں اور ان کو زیادہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں یہاں پر وہ سائیڈ میں مٹھے ہوئے لوگی کہنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ پرسن بہت زیادہ کریزی ہے نہ جانے کہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تب ہی مسٹر مو اس کی جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ کریزی ہو مجھ سے بھی زیادہ خیر جو بھی ہو میں بھول جاتا ہوں ان ساری چیزوں کے بارے میں اور وانگلین سے کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا تم بتاؤ تمہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تب ہی وانگلین کہتا ہے کہ کنٹینیو کریں جس کے بعد اب وہ یہاں پر اس جگہ کی رینی نائٹ کی بیوٹی کے بارے میں بتانے لگ جاتے ہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو آرٹسٹک کونسپشن ہوتا ہے وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہی رہتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تم اس بیوٹی آف نائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ الگ ہے جیسے کی لائف کا ٹیسٹ ہوتا ہے تب ہی وانگلین اس سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ بردر مو آپ لائف کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کی کیا ویچار ہیں تب ہی وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ موٹنز تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ فار کو لائٹ کر سکتے ہو تو پھر آپ فار کو بنا بھی سکتے ہو جس کے ساتھ ہی یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کی تم ان سبی کو دیکھ پا رہے ہو تب ہی یہاں پر وانگلین کہتا ہے کہ دیت کیا ہوتی ہے تب ہی وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دیت کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا ہے بردر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو ایک بار پھر سے یہاں پر وہ وانگلین کا کچھ الٹا سا نام لے دیتے ہیں تو ساتھی اب وہ ساتھ والا بندہ کہنے لگا تھا کہ بھائے صاحب آپ کتنا زیادہ بھولتے ہو اس کا نام زینگ نیو ہے زینگ نیو تب ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں دراصل میری یاد داشت سچ میں بہت زیادہ کمزور ہے مجھے چیزیں یاد نہیں رہ پاتی بردر نیو اصل میں بات ایسی ہے کہ جب سے میں نے ہیون کے وے کو ریالائز کیا ہے جب سے میری میمری بہت زیادہ ورس ہو گئی زینگ نیو بردر جیانگلین میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ایک بات پھر سے وہ وانگلین کا نام بھول جاتا ہے جس کے بعد وانگلین کہتا ہے کہ چھوڑیے بردر آپ اور رسائے چیزوں کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو تب ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اب وہ وانگلین کو اپنے آرٹسٹک کونسپشن کے بارے میں سمجھانے کے لیے اسے اپنے آرٹسٹک کونسپشن کو دکھانے لگ جاتے ہیں وانگلین اس آرٹسٹک کونسپشن کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا کیونکہ وہ یونیورس کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے وانگلین یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ ایسے ہی دکھا دیا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میں یہاں پر اس کو سٹیل کر سکتا ہوں تب ہی آپ پر وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بردر آپ کو تو بہت زیادہ آگے جانا ہے میں آپ کو دیکھ کر یہ چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں تو پھر بھلا کیوں آپ ایک چھوٹے سے آرٹسٹک کونسپشن کے پیچھے مجھے مار ڈالو گے مجھے تو اس بات پر بلیو نہیں ہوتا تب ہی وانگلین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے بلکل صحیح کہا تو پھر کیا آرٹسٹک کونسپشن ویک اور سٹرونگ ہوتا ہے تب ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ آل دو آرٹسٹک کونسپشن سٹرونگ اور ویک ہوتا ہے یہ بات تمہاری صحیح ہے لیکن یہ ریالم کے لو یا پھر زیادہ ہائی ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں آرٹسٹک کونسپشن کو ریالائز کرنے کے یا پھر اس کو اپٹین کرنے کے بھی دو ویز ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ تم کسی دوسرے بندے کے آرٹسٹک کونسپشن کو دیکھو اور اس کو کوپی کرنے لگ جاؤ اور دوسرا ہوتا ہے کہ تم خود سے ہی ہیون کے ویک کو ریالائز کرو اور پھر خود سے ہی تمہیں تمہارا آرٹسٹک کونسپشن سمجھ میں آ جائے گا وانگلین اس کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے تب ہی مسٹر مو کہتا ہے کہ اول دو دونوں ہی ویز کافی زیادہ کٹھی نہیں ریالمز کا ڈیفرنس بہتی زیادہ ہیو جو بندہ خود سے اپنے آرٹسٹک کونسپشن کو ریالائز کرتا ہے افکورس وہ سٹینڈ فورورڈ کرتا اور وہ آگے بھی جائے گا اور ساتھی جو بندہ خود سے ریالائز نہیں کرتا تو پھر تم اس کے بارے میں تو آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہو تب ہی وانگلین اس کی باتوں کو اور بھی زیادہ دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ وانگلین کو بہت زیادہ اچھی سیکھ لائف کے بارے میں دے رہا تھا اور آرٹسٹک کونسپشن کے بارے میں بھی وہ وانگلین کو انڈاریکلی یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اپنا آرٹسٹک کونسپشن خود سے ہی ریالائز کرنا ہوگا کیونکہ فیوچر کے اندر تمہارے پاس میں دھیر سارا پوٹینشل ہے پھر وہ وانگلین کو اپنے آرٹسٹک کونسپشن سے ہٹا کے ریال جگہ پر لے کے آ جاتا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو ساتھ ہی یہاں پر ایک گٹہ ساتھا جس کے اندر تھوڑا ووٹر پڑا رہتا ہے تو وہ یہاں پر اپنے فنگر کے دروس ووٹر کو تھوڑا ادھر آدھر کہنے لگا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اس ووٹر کو دیکھ رہے ہو یہ دیپریشن آف لائف بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ پر ووٹر جو ہے نہ اس کی کوئی ریوٹ ہے نہ ہی کوئی فیوچر ہے نہ اس کی کوئی دیتھ ہے نہ ہی کوئی لائف اور پھر وہ اس کو ختم کہتا ہے ساتھ ہی اب وانگلین سے کہنے لگاتا کی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آپ پر ان ساری چیزوں کے بارے میں کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا لائف اندیتھ کسی کے بھی سامنے اپیر ہو سکتی ہے اور یہ نورمل ہے تب ہی وانگلین اس کی باتوں کو بہت دھیان سے سن کے اب اپنے آرٹسٹک کونسپشن کو کہیں نہ کہیں ریالائز کر چکا تھا جس کے بعد برادر مو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے برادر میں آپ سے کبھی اور ملوں گا میں چلتا ہوں یہاں پر اس رینی لائف کو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ اس آرٹسٹک کونسپشن کو سمجھ گئے ہو تو پھر تم نے سمجھ لیا اور اگر تم اس کو نہیں سمجھے تو پھر تم اس کو سمجھ ہی نہیں پاؤگے جس کے بعد وہ وانگلین کو اس کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر جاتا ہے اور ساتھی وانگلین اس کو جاتے ہوئے وہاں سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ برادر نے مجھے کافی زیادہ کچھ سکھایا جس کے بعد وہ تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر وانگلین کو دیرے دیرے کر کے اپنا آرٹسٹک کونسپشن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے اور وانگلین کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہی میرا آرٹسٹک کونسپشن ہے وانگلین یہاں پر دیرے دیرے کر کے سمجھنے لگ جاتا ہے اس چیز کو اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہاں پر وانگلین لائف اینڈ دیتھ کو بھی سمجھ رہا ہوتا اور کہہ رہا تھا کہ جو کٹسٹوف آف لائف اینڈ دیتھ یہ بلونگ کرتا ہے میری سول کے ساتھ میں اور یہ ایک دم ہی الون ہے جس کے بعد یہاں پر وانگلین ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے فوگیٹن ریالم لائف اینڈ دیتھ کی کونسپشن کو سمجھ چکا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وانگلین اب ایک کیف کے پاس آ چکا تھا اگلے دن جہاں پر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے اس جگہ پر میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور ایک بار پھر سے یہاں پر آنا ہو گیا وانگلین اپنے ان بیت دنوں کو یاد کرتا ہے لیکن ایک بار پھر سے وہ کیف کے اندر چلا گیا تھا کیونکہ اب اسے ایک بار پھر سے کلٹیویٹ جو کرنا ہے اپنے فائنل ٹرانسفورمیشن کے لیے تو یہاں پر وانگلین یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی کلون بوڑی ہے وہ بھی یہاں پر کافی زیادہ پریشان اس کو کرتی ہے کسی بھی طریقے کے بریک تروں کے اندر تو وانگلین یہ سوچ رہا تھا کی سول ٹرانسفورمیشن لیول پہ جانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس کی کلون بوڑی کے ساتھ میں تھوڑا بہت فس کریئٹ ہو جائے اس لیے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ پروسیس میں کسی بھی طریقے کی بادہ آئے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر دونوں ہی بوڑیز کو سیپریٹ کرنا ہوگا جس سے کہ میرے سول ٹرانسفورمیشن لیول سے پہلے ہی میرا آوتار جو ہے وہ شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر مجھے آ کے بالکل بھی پریشان نہ کرے جس کے بعد وانگلین نے پریزنٹ میں اپنے کلون بوڑی کو خود سے الگ کر لیا ہوتا اور کہہ رہا تھا کہ اب میں یہاں پر تاویزم کو سیپریٹلی پریکٹس کروں گا اپنے کلون کے ساتھ میں جس کے بعد وانگلین کو دیکھتے ہیں جو کہ فیلال اپنی کلون بوڑی کو اپنی ریال بوڑی سے الگ کر دیتا ہے اور اب یہاں پر وہ انشن گولڈ سیرس کے ایک میتھرڈ کو کلٹیویٹ کرنے والا تھا اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وانگلین یہاں پر اپنی کلون بوڑی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر ایک بار پھر سے تمہارا نیا سفر شروع ہوتا ہے جس کے بعد وہ ترندی کافی ساری ٹیکنک کو ریلیس کرنے لگ جاتا ہے اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ وہ اس کی کلون بوڑی کے اوپر کافی زیادہ پریشر کر رہا تھا کلون بوڑی بھی وہاں پر بیٹھی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی وانگلین کی جو بوڑی ہوتی ہے اس کے اندر ایک کور بھی موجود تھا جو کیاں پر کریک کر جاتا اور بلاس بھی کر گیا تھا جس سے کی وانگلین کی کلون بوڑی کے اندر سے کافی زیادہ بلڈ بھی نکل رہا ہوتا ہے لیکن وانگلین کو اس پروسیس کو کرنا ہی تھا جس کے بعد یہاں پر اس کی کلون بوڈی الکل وانگلین کی طرح بہت زیادہ بریولی کہتی ہے کہ اس کو کنٹینیو کرو جس کے بعد وانگلین مینہ کو سوچے سمجھے اس کو کنٹینیو کرنے لگ جاتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہاں پر وانگلین اس پروسیس کو کرنے لگا تھا وانگلین کی کلون بوڈی کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک پینفل پروسیس بھی ہے لیکن اس کو تو اب اس پینفل پروسیس کو کیسے بھی کر کے اب جھیلنا ہی تھا کیونکہ یہاں پر اگر وانگلین کو سکسیسفولی اپنی اس سیکنڈ کلون بوڈی کو ٹو سٹار انشنٹ بوڈی کی طرف پر لکے جانا ہے تو یہاں پر اس کو اپنی لائف اینڈیت ریالم کو انبلوک کرنا ہوگا جس کے بعد ہی یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ یہاں پر وانگلین جو تھا وہ پوری کوشش میں لگا پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا کلون ابھی بھی کافی زیادہ سفر کر رہا تھا اس پوری پروسیس کے اندر ایون یہاں پر اس کی سفرنگ اتنی زیادہ بڑھ رہا تھا لیکن پھر بھی وانگلین رکنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا وانگلین یہاں پر کافی ساری پاور کا استعمال کرتے ہوئے کشتو ایون ویڈ کو وہاں پر اکھٹا کرتا ہے جو کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وانگلین یہاں پر اس کو اپنی فورمیشن کا استعمال کرتا ہے جس کے بعد وہ اسے اس کے اندر ہی قید کرنے لگا تھا اور دیرے دیرے کر کے اس کو ریفائن بھی کر رہا ہوتا اصل میں یہ وہی کور تھا جو کہ وانگلین کی کلون بوڑی کے اوپر سے نکلا ہے حالانکہ یہاں پر یہ جو وانگلین ہے اس نے کافی زیادہ کوشش کی ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے اس پروسیس کے اندر انوالف کرنے کی لیکن یہاں پر یہ جو کلٹیویشن میں تھڑے یہ واقعی میں لائف تھرٹننگ رہا اس کے کلون کے لیے جس کے بعد یہاں پر وانگلین وہ سارے کے سارے ایول بیڈ اپنی کلون بوڑی کو دے دے جا ہے جو کہ اس نے اپنی ہیومن لائف کے دوران اکھٹا کیے تھے جس کے بعد وہ انہیں بیڈ کو لیتا ہے اور یہاں پر وہ بیڈ جو تھے وہ ان کو کلٹیویٹ کرنے لگا تھا اور وانگلین کی کلون بوڑی دیرے دیرے کر کے ایک ککون کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد وانگلین کچھ اور بیڈ اس کے طرف کو تھرو کرتا اور وانگلین دیکھنے لگا تھا کہ آخر یہ پروسیس کیا ہو رہی ہے اس پروسیس کے اندر کافی زیادہ وقت نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ ککون جو تھا اس کے اندر سے کافی ماترہ کے اندر انرجی پریڈیوز ہو رہی تھی اور دیرے دیرے کر کے اب وہ ککون چٹکنے بھی لگ جاتا ہے جس کے اندر وانگلین نوٹس کرتا ہے کہ ایمنز پاور ہے جیسے ہی وہ ککون بلاسٹ ہوتا ہے تب ہمیں دکھائی جاتی ہے وانگلین کی کلون بوڑی جو کی اب ایک سٹار اینشن گوڑ بوڑی بن چکی ہے ویسے تو یہ کلون بوڑی ہی ہے لیکن اس کی پاور کا اندازہ آپ اس پاس سے ہی لگا سکتے ہو کہ یہاں پر جب وانگلین اپنی سوڈ اس کی طرف کو فیک کر مارتا ہے تو چاروں ہی ڈائریکشن میں جا کے اس کی بوڑی سے ہٹ ہوتی ہے خوش تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی یہاں پر اس کی کلون بوڑی بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں اور مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ مجھے بھی دیکھنا ہے اور بھی کافی ساری چیزوں کو کیونکہ ہم دونوں کو ہی سیپریٹ تو ہو نہیں ہے جس کے بعد وہ یہاں پر ایک فورمیشن بنا لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہیوڈ فورمیشن تھی وہاں سے وہ گائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ یہاں پر وانگ لین اب وانگ لین اپنی کلٹیویشن کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور اسی پروسس کے بعد ہی تو وانگ لین گوڑ بننے والا ہے پاور کا استعمال کرتا ہے اور جیسے ہی اس کی بوڑی کے اندر سے دھیر ساری انرجی نکلتی ہے تب ہی آس پاس کے سارے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو کی بہت زیادہ خطرناک لیول پر بریک ترو کرنے والا ہے تب ہی ہمیں ایک سیک کا ڈیسائبل دکھایا جاتا ہے جو کی کہنے لگا تھا کہ ماسٹر کوئی بریک ترو کر رہا ہے میں چلنا چاہیے ہلپ مانگنے کے لئے ساتھ ہی وانگ لین اتنا زیادہ پاور کو ریلیس کر رہا تھا کہ یہاں پر کافی بڑا سا ایک ایرے بھی بن جاتا ہے تو بھی وہ ماسٹر اپنے کچھ ڈیسائبل کے ساتھ یہاں پر وانگ لین کو دیکھنے کے لئے ہی آ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہاں پر وانگ لین کی پروسیس جاری تھی اور ساتھیاں پر اس بندے کا ساتھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کافی زدہ کیرفل بھی رہنا ہے تب اس کا ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بالکل اس پریچول پاور جو ہے وہ بہت زدہ خطرناک لیول کی پاور ہے لیکن یہاں پر کوئی گوڑ بننے والا ہے اور اگر وہ ہمارا ساتھ دے تو مجھے ایسا لگتا ہے موٹل اور باقی سارے لوگ کافی زدہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں جس کے بعد وہ سارے کے سارے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وانگ لین بھی وہاں پر اپنے آپ کو ٹرانسفورم کر رہا تھا وانگ لین کی سپریچول بوڈی جو ہوتی ہے اس کی سپریچول پاور کافی زدہ واسٹ طریقے سے ہر جگہ کو فیل رہی ہوتی ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ باقی سارے لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائی رہے تھے لیکن موٹلز کو بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ایون یہ سارے کے سارے کلٹیویٹرز ابھی بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈائیٹی ہے پھر سے اپنی پاور کا استعمال کرے جس سے کی ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ برٹس وغیرہ بھی تھے جو کی اٹھتے ہوئے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وانگ لین پر اپنے ہیون ارتھ کی پاور کا استعمال کر رہا ہوتا اور وہ وے اوف ہیون کا بھی یوز کر رہا تھا جس کے بعد ہمیں وانگ لین کا ایک آواتار بھی دکھا جاتا ہے تب ہی ہاں پر اس شکت کے ماسٹر ترنتی اٹھ کے خڑے ہو جاتا اور کہہ رہتے ہیں کہ یہ تو ایمورٹل سولیور بہت زیادہ پاورفل فیزیکل بوڑی ہے اس نے اپنے گوڑ میں ٹرانسفورم کر لیا ہے تب ہی ہاں پر سارے کے سارے لوگ یہاں پر وانگ لین کے آگے جھک جاتے ہیں اور ساتھی وہ برد جو کہ وہاں سے فلائے کرتی ہوئی جا رہی تھی وانگ لین اس کو بھی کافی زیادہ کیوچ کر دیتا ہے جس کے بعد سارے کے سارے لوگ اب وانگ لین کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے کہ وانگ لین اب ان کی ہلپ بھی کرے گا وانگ لین وہاں سے دیرے دیرے کر کے اب اسی ماؤنٹن کے اندر جا کے سما جاتا اور ہمیں اس کی دکھائیں سول بوڑی دکھائے جاتی ہے جو کہ اس کی مین بوڑی کے اندر انٹر کر جاتی اور اب ایک بار فی سے دھیر ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے جو کہ اب یہاں پر موٹلز کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہی تھی امنس اماؤنٹ کے اندر لگاتار انرجی پر انرجی ریلیز ہوئے جا رہی تھی اور اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وانگ لین نے سکسیسولی اپنا بریک تھروں کر لیا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر وہ جو سیکٹ ماسٹر تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں زاؤ کینگڈم سے ہوں اور میں یہاں پر کافی سالوں سے رہ رہا ہوں پلیز یہاں پر رہیں اور ہمارے لیول فور کی کلٹیویشن کنٹری کی ہیلپ کریں آپ کے شرنس کی پاور سے ہم یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن تب ہی وانگ لین یہاں پر ان کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچتا ترنت ہی یہاں پر سبی کی بوڈی کے اندر کچھ اماؤنٹ میں پاور کو ٹرانسور کر دیتا ہے جس کے بعد سارے ہی لوگ یہ فیل کر پا رہے تھے کہ ان کی بوڈی کے اندر جو مریڈین سے وہ سکسیسولی یہاں پر اوپن ہو گئی ہیں اور ساتھی سب بہت زیادہ اچھا فیل کر رہے تھے تب ہی وانگ لین کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم سب ہی یہاں پر رہ کے کلٹیویٹ کرو کیونکہ میں یہاں سے جا رہا ہوں جب وقت آئے گا تو میں واپس آؤں گا لیکن تب ہی بہت دیر سے جو سیمیلر فیس ہمیں دیکھ رہا تھا تب ہی یہاں پر وہ وانگ لین سے بات چیت کرنے لگ جاتا اور اسے اپنی پاس لائف کے بارے میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے کیونکہ پچھلی بار جب اس کی دیت ہو گئی تھی تو وانگ لین نے اس کی مدد کری تھی اس کو ری بون کرنے کے لیے اور ساتھی وانگ لین اس سے کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ وانگ لین کا کزن وانگ لین کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے لیکن اب وانگ لین کا یہاں سے جانے کا سمیں ہو چکا تھا وانگ لین نے سبی لوگوں کے اندر یہاں پر ٹین اورہ سیڈ کو کنڈینس کر دیا ہوتا ہے جس کے اندر ہیون این ایرٹ کی انرجی ہے اور وہ یہاں پر پلانٹیڈ ہو گئی ہے دس لوگوں کے اندر جن میں سے ایک وانگ لین کا پرانا دوست بھی ہے اور ساتھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم سبی کو خوش سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں ساتھی وانگ لین اپنے ہاتھوں سے قریبی ایک کروینگ بھی وہاں پر چھوڑ کے جاتا ہے اور یہاں پر کنٹری آفزاؤں کے اندر وانگ لین کی وٹ کروینگ بھی موجود ہوتی ہے سارے کے سارے لوگ وانگ لین کو گریٹ کرتے ہیں کیونکہ وانگ لین وہاں سے جا رہا تھا اپنے فلائنگ موسکیٹو کے اوپر سوار ہو کے تو وانگ لین دیرے دیرے کر کے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے وانگ لین کو دوان موجی کے بارے میں کچھ ویجنز آنے لگ رہا تھے ہیں کیونکہ دوان موجی نے بھی وانگ لین کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے پاسٹ میں حالکہ یہاں پر وانگ لین نے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے شاید یہاں پر رکھنا چاہیے جس کے بعد وانگ لین وہاں پر ایک پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایرے کو کریئٹ کر لیتا ہے تو یہاں پر وہ ایک ایرے کریئٹ کر لیتا ہے وانگ لین یہاں پر جارا لینڈ آف اینشنٹ گوٹ کے اندر وہ بھی ایک بار پھر سے یہاں پر کیا چیزیں تو اسے دھیر ساری ایویل سولز یہاں پر نظر آتی ہیں ایون وہ کسی چیز کو گارڈ کر رہی تھی وانگ لین کو دیکھتے ہوئے وہ ترنتی وانگ لین کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آنے لگ جاتی ہیں تبہ یہاں پر وانگ لین اپنے آپ کو پروٹیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے لگا تھا لیکن تبہ یہاں پر وانگ لین نے اس ایویل سول کو بھی کافی برے طریقے سے ٹرپ کر دیا ہوتا ہے ساتھی وہ جو سولتی وہ وہاں پر فش چکی ہوتی اور واپس اپنی جگہ پر آنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب یہاں پر جیسے وہ واپس آتی ہے تو وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور اس کے بعد وانگ لین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی آواتار کا استعمال کرتا ہے اور ان سبی کے پاس میں رکھیوی چیزوں کو حاصل بھی کر لیتا ہے جس کے ساتھ وانگ لین کا آواتار وہاں غائب ہو گیا تھا سو گائی جیسی کے ساتھ آج کا یہ اپیسوڈ ہو جاتا ہے اور آئی ہوبک کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بابائی ٹیگ کیر افیورسل